ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب کھائی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے تو آپ سبی کا سواگت ہے میرے چانم حدیدیس کچھن میں بندی تو سبی نے کھائی ہوں گی بنا کے پر یہ جو ریسپی ہے کچھ الگ ہٹ کے تو یہ ریسپی ہے لیسنی مسالہ بندی جو بہت ہی ٹیسٹی اور جورجست بن کے دیار ہوتی ہے اس بندی کو آپ پوڑی اور پراتے کے ساتھ میں کھائی تو بہت ہی مجھا آ جاتا ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں تب ہی آپ کو پتہ چلے گا اس ریسپی کے بارے میں اور جو بھی اس ویڈیو کو نیو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو آپ لوگ جرور سسکرائب کریے گا اور لائک سے کمنٹ جرور کریے گا اپنا اچھا اچھا سا فیڈبیک جرور دیجئے تو چلی اس ریسپی کو سیر کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں جس کے لئے میں نے یہاں پہ سو گرام بندی ایک دن فریس بندی لیا جس کو میں نے اچھا سے واس کر لیا ہے اور اس طریقے سے اس بندی کو میں نے کٹ کر لیا ہے دیکھیں بہت چھوٹا پیس اس کا نہیں کٹ کرنا ہے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے جس سے بندیا فوٹیں گی نہیں تو یہ میں نے رفلی لہسن چاپ کر لیا ہے اور یہ تین ہری میرچیں جس کو میں نے پتلی سلائس میں کٹ کر لیا ہے ہم میں نے یہاں پہ دھر 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 آسا اور اسے ایک بال میں ڈال دیں گے اور دو چھٹکی یہاں پہ میں نے حلدی لیا ہے بن چھٹکی یہاں پہ میں نے لارمیس پاوڈر ہاپ ٹی سپونیاں پہ میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپونس میں ڈالیں گے کوئی بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اور یہ کٹی ہوئی بھنڈیوں کو ان مسالے میں ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پہ ساری بھنڈیوں کو بال میں ڈال دیا ہے اور اب ان بھنڈیوں کو مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے ایسے مکس کریں گے کہ سارا مسالہ بھنڈیوں میں اچھے سے چپک جائے یعنی مل جائے تو بھنڈیاں میں مسالہ اچھے سے مل گیا ہے اور اب لیتے ہیں یہ کڑائی یا پہ آپ کوئی بھی کڑائی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے ہاپ ٹی سپون جیرہ ڈال دیں گے ساتھ میں ہی لیسن چاپ کیا وہ ڈال دیں گے اور ہرامیج کو بھی ساتھ میں ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا سوٹی کریں گے بہت زیادہ سوٹی نہیں کریں گے کیونکہ بھنڈیوں کے ساتھ میں لیسن پکائیں گے تو وہ ساتھ میں ہی گریپسی سا ہو جائے گا تو بہت زیادہ اس کو سوٹی نہیں کرنا ہلکا ہی سوٹی کرنا یعنی گولڈن باؤن کرنا ہے تو لیسن ہو گیا یہاں پہ اب بھنڈیوں کو بھی ڈال دیں گے اس میں اور بھنڈیوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے یعنی چلا لیں گے تیل میں اچھے سے اور بھنڈیوں کو ہم کور کر کے نہیں پکائیں گے پہلے کور کریں گے لیکن بعد میں کور کریں گے بھنڈیوں کو اچھے چلا کے ایسے پھیلا دیں گے گیس کا فلیم یہاں پہ میڈیم ہی رکھیں اور بھنڈی پہلے ایسے کھلی پکانے سے جو اس کا لسپن ہوتا وہ کتم ہو جاتا ہے پھر بھنڈیا پھوٹتی نہیں ہے اگر آپ نے اسٹارٹنگ میں اس کو کور کر دیتے ہیں تو بھنڈیا جیسے چپک جاتی ہیں اور پھوٹنے لگتی ہیں تو تھوڑا سا پہلے اس کو ایسے فرائی کر لیجے کھلا کر کے جب بھنڈیوں کا لسپن نکل جائے تب بھنڈیوں کو آپ کور کر کے پکا لیجے اس لئے پہلے سٹارٹنگ میں اسے آپ کھلا پکا لیجے اس کا سارا لسپن نکال دیجے تو لگ بھگ اس کا پورا لسپن نکل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاپ ٹی سپون سے کم ہام چھوٹ پاوڈر اور ہاپ ٹی سپون سے کم ہی گرم مسالہ ڈال دیں گے اس میں اور دو چھٹکی یہاں پہ ڈالیں گے جیرہ پاوڈر اور ان مسالوں کو بھنڈی میں اچھے سے میکس کر دیں گے تو دیکھیں بلکل بھنڈیوں میں لسپن نہیں رہا ہے اور اب اسے ہم دو منٹ کے لیے دم میڈیم فلیم پہ کور کر دیں گے دھیان دیں گیس کا فلیم میڈیم ہی رکھ کے یا لو رکھ کے دو منٹ کے لیے ہی کور کریں گے اس کو دو منٹ بعد اسے کھول کے چک کر لیں گے تو دیکھیں بلکل بھنڈی ایک دم اچھے سے خواب کوک ہو گئی ہے ایک دم چھپکی نہیں کوئی لسپن نہیں رہاست میں اور بھنڈی کو ایسے چلا کے آپ اسے کور نہیں کریں گے ایسے چلا کے اور اسے فیلا کے اسے ہم فرائی کر لیں گے آپ جتنی کرپسی کھاتے ہیں آپ اسے ساپ سے بھنڈی کو فرائی کر لیجے تو دیکھیں بھنڈی لگ بھگ فرائی ہو چکی ہیں اسی طریقے سے بھنڈی فرائی کر لیں گے تو دیکھیں بھنڈی کی سبجی ایک دم بند کے ریڈی ہو گئی ہیں فرائی ہو گئی ہیں آپ چاہے تو اسے اور بھی فرائی کر لیجے میں بھنڈی کو بس اتنا ہی فرائی کریں گے گیس پلیم ہم بند کر دیں گے اور اسے ہم سرف کر لیں گے تو میں نے اس کو ایک پلیٹ میں سرف کر لیا ہے اور اب اس کے ساتھ میں آپ پراتھے یا پوری کے ساتھ میں اس بھنڈی کو سرف کریں تو میں نے یہاں پہ لچا پراتھا گنایا ہے تو اس کے ساتھ میں اسے سرف کریں گے تو یہ ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی اگر یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں جس سے میری آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے جلدی ملیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی، ٹیک کیر، تھانکس فور واشنگ